سٹورنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ سینٹر آف گریوٹی آف ایر ریگولر شیپ باڈیز کی کیسے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یعنی وہ پوائنٹ ہمیں کیسے سرچ ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی آخر کون سا پوائنٹ ہوتا ہے یعنی میں یوں بات کروں گا کہ اگر ہمیں پاس ایک ریگولر شیپ جیسے چلے میں ایک سٹرک بناتا ہوں جس میں کہ جو اس کے ہر پارٹیکلز جسے یہ ملکے بنی ہیں اس کا جو میس ہے ہر پارٹیکل کا میس وہ ایک جیسے ہے یعنی اس پہ یونیفارم ڈیسٹیبوشن آف میس ہوئی بھی ہے اور اب میں اگر اس اس یعنی اے پوائنٹس لے کر بی پوائنٹ تک اگر اس سٹرک کی لیندھ یہ ہے تو اس کا جو میڈ ہوگا فرس کریں یہ سینٹر اگر میں اس کو اپنی فنگر پر اس پوائنٹ سے اس کو اٹھا لیتا ہوں تو یہ ویڈاؤٹ روٹیشن جو ہے یہ سٹرک ہے یہ اس سے بلکل ایکویلیبریم میں رہ گی بیلنس رہ گی یعنی اس کا مطلب کہ یہ جو اس کا جیومیٹریکل سینٹر ہے یہی اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے اور یہی اس کا سینٹر آف میس ہے یعنی یہاں پر اگر میں اگر یوں میں نے کہا کہ ایسے لے کر اگر بی تک فرس کریں ٹین میٹر کی روڈ تھی تو یہ اولا ڈسٹنس فائی میٹر ہوگا اور یہ اولا ڈسٹنس بھی کتنا ہوگا فائی میٹر ہوگا جو کہ ہمارے لئے ڈھونڈنا بڑا آسان ہو گیا لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ جو روڈ ہے اس میں میس ڈسٹریبوشن یونی فارم نہ ہو یعنی کسی پارٹیکل کا میس زیادہ ہے کسی کا میس کم ہے یعنی کہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ ایک نون یونی فارم ڈسٹریبوشن آف میس ہے اب اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ تلاش کرنا وہ ہمارے لئے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھرڈ سے یعنی ہم اسے فائنڈ کر سکتے اس طرح سے کہ میں اس کو ڈیفرنٹ پوائنٹ پر فنگرز پر جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا جس پوائنٹ پر یہ بیلنس ہو جاتا ہے فرس کرے اس پوائنٹ پر میں نے اسے بیلنس کر دیا تو اب آپ دیکھ سکتے کہ یہ اس کا جو میٹریکل سینٹر نہیں بنتا لیکن اس میں اس طرح سے ضرور ہے کہ چونکہ یہ زمین سے یہ روڈ ایک ہی ہائٹ پر ہے یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ روڈ ایک یونیفارم فیلڈ میں ہے جہاں پر گریوٹی اس روڈ کے ہر ہر پارٹیکل پر ایک جیسی اثر کر رہی ہے لیکن اب پارٹیکل کا میس ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے جو اس کے اوپر ویٹ بنے گا اس پارٹیکل کا جو کہ ڈاؤنورڈ ایک کرے گا اس کی مگنیچوڈ ڈیفرنٹ آ رہی ہے یعنی یہاں پر کسی کا ویٹ زیادہ ہے اس لئے میں نے اس کی مگنیچوڈ زیادہ شو کر دی ہے اوپر سائٹ پر جتنا ویٹ اور رائٹ سائٹ پر جتنے پارٹیکل کا ویٹ ہے اگر ان کی مگنیچوڈ برابر ہو جائے گی تو یہ بیلنس ہو جائے گا یعنی اس پر کوئی تارک پروڈیوس نہیں ہو رہا ہوگا تو یہ جو سی ہوگا پوائنٹ یہ اس کا جو ہے وہ کیا کہلائے گا جی سینٹر آف گریوٹی کہلائے گا اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی لیکن اب اگر ہمیں پاس کچھ ایسی ایک شیپ ہو جیسے فرض کریں ایک ارائگولر شیپ ہے ایک باڈی ٹھیک ہے اب اس کا اگر میں نے سینٹر آف گریوٹی فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی میں اگر یہ فرض کریں ہالو ہے اندر سے خالی ہے تو پھر اس کا سینٹر آف گریوٹی کہاں پر ہو سکتا ہے یعنی یہ باڈی کے اگر ہم اس کا میٹیریل دیکھیں وہ تو یہ ہے جیسا ہمیں ایک بانڈری سی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بیچ میں سے امٹی ہے اب اس کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ سینٹر یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اس کے انسائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی ارائگولر شیپ باڈی ہو یعنی اگر ہم فرض کرسہ کی باڈی لیتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سینٹر آف گریوٹی سے باہر بھی ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے یہ ہم چیک کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا یعنی یہ انسائیڈ بھی ہو سکتا ہے آؤٹسائیڈ بھی ہو سکتا ہے باڈی سے اب وہ کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس object کے اوپر جو بھی میں پہلے یہ irregular shape body اس کے اوپر thin sheet سی ایک جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے thin sheet جیسے ہم lamina کہتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اس کو ہم اپنی fingers سے اگر اٹھائیں balance کریں جو کہ ایک difficult work ہوگا کیونکہ ایک دم سے وہ point تلاش کرنا ذرا difficult ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن فرض کریں اگر وہ ہمیں point مل جاتا ہے جہاں پہ یہ پورا جو ایک sheet ہے جو اس کے ایک اس object کے اوپر ہم نے چڑھائی تھی یہ اس point پہ ہم اس کو فرض کریں کہ balance کر دیتے ہیں تو یہ اس کا center of gravity کہلائے گا لیکن ہمیں پاس ایک اور method بھی ہے جو کہ پھر ہر اس object کے اوپر valid ہو جاتا ہے کہ اگر وہ irregular shape body ہو پھر اس میں mass uniform نہ ہو یعنی اس میں کہیں پر اس کے کچھ portion میں mass particle کا زیادہ کہیں پہ کم ہے تو پھر ہم ان ساری مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک اور جو ہے وہ method use کرتے ہیں وہ plumb line کا اب plumb line کیا ہوتی سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ plumb line کا آخر role کیا ہے plumb line جو ہوتی ہے basically وہ اس طرح کی ایک ہمارے پاس ایک دھاگہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے کہ ایک سرے کو ہم اس طرح سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ایک fix port کے ساتھ بان لیتے اور دوسرے سرے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک metal object بان دیتے اس پورے object کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو center of gravity ہے وہ بہت towards the earth جو ہے وہ بہت قریب ہوتا ہے اس آرٹ کے اس کے وجہ سے یہ اپنے آپ کو بالکل stable رکھتا ہے اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل straight رہتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہے کہ ہمیں بالکل جو ایک center of gravity کی direction ہے کسی بھی object کی وہ ڈھونڈا بڑی آسانی سے ہمیں مل جاتی ہے اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں جس بھی regular ہو یا irregular object اگر ہم نے اس کا center of gravity find کرنا ہے فرس کریں یہ ہمارے پاس regular shape bodies ہیں تو ان کا جو center of gravity ہے وہ تو بالکل ان کے geometrical center پہ ہوتا ہے یعنی اگر میں اس object کو اگر یہ hollow object ہو یا یہ hollow object ہو یا یہ ہو اگر میں ان کو اس طرح سے ٹانگ دیتا ہوں کیل کی مدد سے پیک کی مدد سے تو یہ اگر اس کا پلم لائن میں اس طرح سے اس طرح سے لٹکا دوں ٹھیک ہے جب یہ balance ہو جائے یعنی اس کے ہر particle کے اوپر force لگے گی gravity کی وجہ اس کو downward جو ہے وہ move کرے گی لیکن جب یہ بالکل balance ہو جائے گا اس کا مطلب کہ اب میں plumb line جب لگاؤں گا تو یہ plumb line اس جو object ہے اس کے center of gravity ہی سے گزرے گی یعنی وہ point اس line پر ہی آئے گا تو اس طرح سے یعنی اس کو روٹیٹ کر کے دو تین مختلف جگہوں پہ رکھ کر جب اس کو دیکھتے ہیں جو بھی object ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ plumb line اسی ایک common point سے گزرتی جو کہ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ diagonals جو میں نے ڈراؤ کیے ہیں تو جو ہمارے پر regular shaped bodies ہوتی ہیں ان کا center of gravity جو ہے وہ ان کا geometrical center ہی ہوتا ہے جو کہ بڑی آسانی سے ہم find کر سکتے ہیں اس کو ہم without جو ہے جو plumb line وہ بھی ہم اس سے تلاش کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس کوئی فرض کریں ایک ایسی object ہے جیسے کوئی irregular shape body ہے ٹھیک ہے چلیں میں یہاں پر ایک irregular shape body بنا لیتا ہوں یہ ایک ہمارے پاس irregular shape body اور اس میں mask distribution بھی جو ہے وہ uniform نہیں ہے یعنی اس کی ایک side کو میں تھوڑا سا اس میں دوسرا color show کر دیتا ہوں چلیں اس کے لئے میں یہاں پر یعنی اس part کا جو mass وہ کچھ زیادہ ہے ہر particle کا mass جو ہے وہ زیادہ ہے یعنی اس کی زیادہ density ہے کم area کم volume یوں میں بات کروں کم volume میں زیادہ mass ہے اور یہاں پر یہ والا جو portion ہے اس کو تھوڑا سا میں اسے light show کر دیتا ہوں اس کا جو mass ہے یعنی particles کا mass جسے یہ portion بن رہا ہے یہ کم ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ جب ہم اس پورے object کا center of gravity ڈھنیں گے یا center of mass ہم تلاش کر رہے ہوں گے تو mass distribution ایک جیسی نہیں ہے تو وہ ہم کیا کرتے پلم line کی مدد سے جب اس object کو ایک جگہ پہ سراخ کر سکتے ہیں آپ نے سراخ کیا اور دیوار کے ساتھ تانگ دیا اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ پہ بھی جو forces ہیں وہ بھی ڈاؤنور ایک کریں گی کیونکہ ہر particle کے اوپر gravity کیونکہ زمین سم نے ہے کہ height پہ اس کو رکھا ہے یہ پہ یہ down ورڈ ایک کرے گی یہاں پہ دیوار ایک کرے گی تو یہ اس position پہ آکے ایک ورڈ ایک آگ نہ left move کر رائٹ بلکل stationary ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پلم line کو اس کے ساتھ باندھیں گے اور پلم line کو اس ساتھ آگ کریں گے کہ وہ vertically down ورڈ آئے ٹھیک ہے تو پلم line بلکل straight رہے گی اس کی property کی وجہ سے مارک پینسل سے جو irregular shape body اس کے اوپر لگا لیں گے اگر یہ ایک empty body فرض کریں کہ یہ اندر سے empty ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر lamina thin sheet چڑھا دیتے اور پھر اس کے اوپر line لگا دیتے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہم یہ line چکے پہ پہلے سے تھوڑی ڈیفرن بنے گی تو اگر ہم چلیں میں اسی کو تھوڑا سا copy کر لیتا ہوں اسی جو یہ میں پاس بنی ہو object اس کو میں یہاں copy کر لیتا ہوں اب جب اس کی new position دیکھیں گے پرانی position آپ کے سامنے اس کو آپ کی revie میں یاد رکھنے کے لئے رکھا اب ہم جب اس پیک کو یہاں پر سراک کرتے ہو اس کو جب ہم کیل کے ساتھ ٹانگ یں گے اور اس بی پوائنٹ پر لے آئیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ lamina اپنے آپ کو یعنی یہ object اپنے آپ کو balance کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بی پوائنٹ آگیا اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے یہ portion اب میں اس والے portion کو اوپر لارہ ہوں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی اب یہ بی پیک جو میں کہا تھا یہ اس جگہ پر ہے ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو balance کرے گا اور پہلے سے لائن عصصہ سے پاس ہوگی یہ جہاں پہ دونوں intersect کریں گی یہ اس center of gravity کہلائے گا point